بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کی سٹیڈی میں ہم ایکنومکس ٹرانزیکشنز پہ بات مسلسل چل رہی تھی پچھلے لیکچرز میں اب اس کا آخری لیکچر ہے اور یہ سپیشلی انہیریٹنس کے موضوع پہ کچھ کوئسچنز آپ کی خدمت میں حرص کرتا ہوں آپ کو پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کچھ پولیٹیکل سائنسز سے متعلق کچھ کوئسچنز پہ بات چلی تھی تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے ایکنومکس ٹرانزیکشنز کو ختم کرلیں تو پھر اس کے بعد ہم پولیٹیکل سائنسز پہ فقہ سے متعلق جو سوالات آ رہے ہیں تو وہ اس کی بات کریں گے انشاءاللہ اگلا لیکچر اس کا ہوگا آج انہیریٹنس کا پہ ہم بات کرتے ہیں پہلا بینسٹارمنگ کے کوئسچنز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دین کے مطابق وراثت کس طرح تقسیم ہونی چاہیے اچھا آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو پڑھ چکے ہیں پہلے بلکل پڑھ چکے ہیں ایک پر پھر پڑھ لیں لیکن پھر کچھ اور کرٹیکل کوئسچنز وہ ہیں ایک آل کا مسئلہ آپ کہیں گے یہ آل کا مسئلہ کیا اگر نہیں آپ نے کسی مولانا صاحب سے سنا تو کوئی بات نہیں لیکن یہ سوچ نہیں پڑھ لیں یہ ہے کیا اور یہ ایک بڑا ایشو ہے بڑا کرٹیکل ایشو ہے اچھا پھر کیا کسی ایسے وارث کے لیے وسیعت جائز ہے جسے والدین نے اپنی زندگی میں دوسرے کے نسبت کم دیا یا ایک بیٹے یا بیٹی کے لیے کوئی مشکلات ہو تو کیا اس کے لیے وسیعت کی جا سکتی یعنی وسیعت کا اصول کیا وہ بھی ایک بار پھر آپ قرآن مجید میں یہی حکم ہے وہ پڑھ لیجئے بھلے کیا بیوہ خاتون کے لیے وسیعت کا حکم کیا کوئی منسوخ ہے یا بیوہ کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے یعنی پھر کیا کسی بچے کو آپ آکھ کر سکتے ہیں یعنی اور یتیم پوتے کی وراست کیا ہوگی یا نہیں ہوگی اب یہ اس طرح کے بڑے کرٹیکل questions ہیں تو آپ کہیں گے جناب یہ وراست پہ تو ہم نے social sciences کے questions میں بات کی تھی تو اب یہ کیا آگئے یہ اصل میں پیور economics سے متعلق یہ کچھ transactions ایسی بن جاتی ہیں تو اس لیے میں نے یہاں رکھا ہے ورنہ آپ کہنے کو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس lecture کو تو ہونا چاہیے social sciences یہ اصل میں بالکل دونوں کے بیچ میں اور social sciences کا یہ حصہ ہی economics بھی ہے اور political sciences بھی social sciences کا حصہ ہی بن چکی ہیں اب تو حقیقت یہ تو اس لیے آپ اس میں بالکل اختلاف کر سکتے ہیں بلا تکلف ایک بار یاد وہ کر لیجئے کہ پلیس اپنے فائدے کو اپنے تاثب کو اپنے کسی گروپ کے ساتھ اکٹھے ہو کر study نہ کریں بلکہ پیور کر کے اپنے ذہن کو صرف قرآن اور سنت کی studies میں غور کیجئے اگر قرآن اور حدیث میں کچھ ایسا حکم حدیث کو یہ چکرنے authentic ہیں کہ نہیں ہیں یہ چک کر کے اور پھر آپ کریں جواب مل جائیں تو وہی دین کا حکم ہے اور اگر نہیں ہیں تو کچھ scholars نے جو جو اس میں research کی ہے اس کو پڑھ لیں ان کی reasons کو پڑھ لیں کس basis پہ انہوں نے فرمایا اور کسی سے کوئی تاثب نہیں ہونا چاہیے کر کے اور پھر آپ دیکھیں اور پھر آپ decision کریں کہ کس کی بات درست ہے ہائے جناب ہم سب سے پہلے قرآن مجید میں آتے ہیں کہ جو وراثت کے حکمات ہیں پہلے ہم ایک بار پھر دوبارہ اس کی study ضرور کر لیں اگر پڑھ چکے ہیں اور اگر نہیں سنا تو سن لیں پڑھ لیں ایک بار اللہ تعالیٰ کی حکمات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روپا وَلْيَخْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ مُوَالًا يَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَسْلَوْنَ سَغِيرًا اب ترجمہ ارس کرتا ہوں آپ کے لئے ماباب اور اقرباب انہیں رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور آپ کے ماباب اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں اس میں خواتین کا بھی ایک حصہ ہے خواد ترقہ کم ہو یا زیادہ ایک متعین حصہ کے طور پر یعنی ترقہ کیا کہ جو فوت ہوئے ہیں تو ان کی جو کچھ بھی ایسٹس ہیں کیش ہے پروپرٹی ہے جو کچھ بھی ہے سب ان کے رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے تحق کر دیا ہے متعین کر دیا کنفرم کر دیا کہ یہ حصہ ہیں فرمایا تقسیم کے موقع پر اگر کوئی قریبی رشتہ دار یتیم مسکین وہاں پہ آ جائیں ان کو بھی کچھ حصہ دیجئے گا اور ان سے بھلائی کی بات کیجئے گا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتوہ بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے چنانچہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کیجئے گا سنیا اور وارننگ کر لیجئے کہ یہ حقیقت کہ جو لوگ یتیموں کو مال نہق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور انقریب وہ جہنم کی بڑکتی آگ میں پڑیں گے اب یہ دیکھیں آیت نمبر سیون سے آن ورڈ کے حکامات ہیں اور اس سے پہلے جو چھ آیات میں یتیموں کی جو حصہ ملے ہیں ان کا ان کو سنبھالنے کا حکم تھا تو اب یہ فرمایا کہ بھی اس میں اب اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس میں آپ کو کس چیزوں کی احتیاط کرنی تو اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پورا فرمولہ بتا دیا کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے تو فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکاری مثلو حضل ان سیائین وان کنا نساء فوق نتین فلہن ثلثا ما ترکا وان کانت واحدة فلہا النص ولأبویه لکل واحد منہم منہم السدس مما ترکا ان کان له ولد فایل لم یکن لہو ولدون وورسه ابواہ ولی امہ السلس فان کان لہو اخوة فلی امہ السدس من بعد وسیعت یوسی لہا او دین آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقربو لکم نفعا فریدتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما تو اب ارشاد ہوا ترجمہ ہے کہ آپ کے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ آپ میں سے لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر پھر اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی حصہ یعنی 66.67% حصہ ان کو دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے ہادہ حصہ یعنی 50% حصہ بیکی کو ملے اور اگر اس کی میت کے اولاد ہو لیکن ترکے کا چھٹا حصہ میت کے والدین سے ہر ایک کو ملنا ہے یعنی یہ پیرنٹس کو ملنا ہے 16.67% چھٹا حصہ یہ بننا یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو پیرنٹس اگر زندہ ہیں جو فوت ہوئے ہیں تو ان کے والدین زندہ ہیں تو 16.67% ان کے پیرنٹس کو ملنا یعنی 16.67% کو آپ وہ ڈیوائیڈ کر کے حد آدہ حصہ ماں کو باپ کو ملے گا اچھا فرما اگر اس میت کے اولاد نہ اور صرف 33.33% ماں کا ہے اور باقی 67.67% اس کے باپ کا ہے یعنی ظاہر ہے کہ اگر بچہ ہی نہیں ہے صرف پیرنٹس ہیں تو والدہ کو 33% اور 67% والدہ کو دیں گے آپ اچھا سوری یہ تھوڑی غلطی 67.67 نہیں بنا بلکہ 66.67% والد صاحب کو ملا اتنا پھر فرمائے اس کی میت کے بھائی بین ہیں تو پھر ماں کے لئے وہ ہی چھٹا حصہ ہے یعنی وہ ہی 16.67% اور باپ کے لئے بھی وہ ہی چھٹا حصہ 16.67% ان کو ملے گا اور جو بچوں کے تھے بھائی بھائی بہنوں چھٹا یہ بھائی بہنوں کو بھائی وَلَكُمْ نِسْفُ مَا تَرَقَ ازواجُكُمْ إِلْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَقَنْ تَرَقْنْ مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِينْ وَسِيَتِينْ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَئِينْ وَلَهُنَّ رُّبُعُ مِمَّا تَرَقْتُمْ إِلْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ 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 سُمُنُ مِمَّا تَرَقْتُمْ مِمْ بَعْدِ وَسِيَةٍ يُوْصُونَ بِهَا او دِي دَيْنِ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ رَجُلُونَ يُورَسُوا قَلَالَتَ اَوْمْرَأَتُوا وَلَهُ أَخُنْ اَوْ أَخْطٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْهُمَ السُّدُسْ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي السَّلُسْ مِنْ بَعْدِ وَسِيَةٍ يُوْصَى بِهَا اَوْدَيْنِ غَيْرَ مُدْوَار وَسِيَةً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ پھر مزید فرمائے آپ کی بیویوں نے فوت ہونے کے بعد جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ 50% آپ کو ملے گا اگر اس خاتون کے اولاد نہیں ہیں یعنی آپ کی بیگم فوت ہونی ہیں تو پھر شوہر کو 50% ملے گا اگر اولاد نہیں ہیں یعنی اس خاتون کے اولاد نہیں اور اگر خاتون کے اولاد ہے تو اس کے ترقے کا ایک چھوٹائی 25% حصہ یعنی آپ کو یعنی شوہر کو ہے وہ ملے گا جبکہ وسیعت جو انہوں نے کی ہے اگر خاتون نے کوئی وسیعت کی ہوئی ہے تو پہلے اس کو پوری کریں گے اور قرض اگر ہے تو وہ ادا ہوگا یعنی اگر خاتون نے کوئی قرض ہے تو پہلے ان کو ادا ہوگا اس کے بعد جو بچے گا اس کا 25% شوہر صاحب کو ملے گا اور اگر اولاد نہیں ہیں تو پھر 50% شوہر کا حصہ ملے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی خاتون جو فوت ہوئی ہیں تو ان کے پیرنٹ زندہ ہے ان کو بھی حصہ ملنا ہے جو پہلے بتا دیا گیا کہ وہی جو 16.67% ان کی والد والدہ ان کو پہلے ملنا ہے اس کے بعد آنا ہے پھر مزید فرمایا اور بیویاں آپ کے ترکے میں ایک چوتھا حصہ ملے گا اگر آپ کی اولاد نہیں یعنی شوہر فوت ہو گیا تو 25% بیگم کو ملے گا اور اگر اولاد ہیں تو پھر آپ کے ترکے کا آٹھا حصہ یعنی 12.5% اس بیگم کا ہے بشرتے کے وسیعت جو آپ نے کیا ہے وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کیا جائے یعنی اللہ تعالی نے وہی یہ بار بار ہر جگہ فرمایا گیا کہ وسیعت جو آپ نے کی ہے جو فوت ہوئے ہیں انہوں نے وسیعت کی ہے وہ پہلے ادا ہوگی اور اگر کوئی کرد ہے کسی کو ادا کرنا ہے وہ پہلے ہوگا جو بچے گا تو پھر اس کے بعد یہ ڈیوائیڈ ہوگا اور 12.5% بیگم کو ملے گا اور اگر اولاد ہی نہیں ہے تو پھر 25% آپ کی بیگم کو مل جائے گا اور پھر مزید فرمایا ان وارثوں کے ادم موجودگی میں یہ قلالہ اس کے لیے یہ جو فرمایا کہ اگر مرد یا خاتون کو اس کے رشتہ داروں کا کہ دنا پر کسی چچا مامو خالہ پوپی کزن کسی کو بھی آپ نے وارث بنایا ہوا ہے اور ان کا بھی کوئی بھائی بہن ہے تو پھر بھائی بہن کا ایک چھٹا حصہ یعنی 16.67% تو ان کو ملے گا اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو پھر ایک تہائی حصہ یعنی 13 33.33% 33% میں سب شریک ہوں گے اور باقی اس کو ملے گا جیسے وارث آپ نے بنایا یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگر اپنے وارث جس کو بنایا آپ نے اپنے کسی چچے کو مامو کو خالہ کو کزن کو کسی کو بھی رشتہ دار کو آپ نے بنایا ہے تو بھی آپ نے ان کو وسیعت دی ہے تو اس فرمایا کہ اگر ان کے بھی کوئی بھائی بہن ہے یعنی آپ اپنے ایک چچے کو اگر وارث بنایا تو مزید چچے بھی تو ہوں گے پوپیاں بھی ہوں گی تو فرمایا کہ بھی 16.67% اگر وہ ایک ہے تو ان کو اتنا دیں گے اور اگر وہ زیادہ ہے یعنی زیادہ بھائی دہن ہیں تو پھر ان کو آپ 33.3% 33% ان کو دیں گے اور 67.67% وہ ان کو ملیں گے یعنی یہ کس کا یہ وسیعت کی تقسیم ایسے ہوگی کہ ان کو پہلے ملے گا یعنی جو بھی ان کے بھائی بہن ہیں ان کو بھی دیں اور پھر باقی جو ہے جس کی وسیعت آپ نے کی یعنی بارث آپ نے بنایا ان کو دیں گے پھر فرمایا کہ جب کہ وسیعت جو کچھ جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض اگر ادا کیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچا ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے جو بڑا نرم خوب محبت والا ہے یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا یہ مطلب ہے اس کا یعنی اچھا یہ کیوں کیا گیا یعنی ظاہر ہے کہ وسیعت کے طور پہ آپ نے اگر اپنے کسی چچا مامو کزن خالہ کسی کو کیا تو بھی ان کے بھائی بین بھی تو آپ کو وہی ریشتہ ہی ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے کہا ان میں لڑائی جگڑے نہ ہو ان کو بھی یعنی سکسٹین پوئنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کو بھی دیں یا تارٹی تری پرسنٹ اگر وہ زیادہ ہیں تو وہ دیں اور باقی ان کو دیں یعنی وہ اللہ تعالی نے اس لئے بتا دیا تاکہ آپ کے کہیں چچا مامو خالہ فپی کزن کسی سب میں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے اس لئے ان میں بھی ضرور دیں یہ فرمایا گیا اور پھر انڈ میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ تل کا حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات انتجری من تحت الانہار خالدین فیہ مذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا قالدا فیہ ولہ عذاب مہین یا اللہ کے تیشدہ قوانین شریعت ان کا لحاظ کیجئے گا اور یاد رکھئے گا کہ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کام ابھی ہے اور جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کے تیشدہ شریعت سے آگے بڑھیں گے تو انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لئے رسول کر دینے والی سزا ہے یعنی یہ اللہ تعالی نے کنفرم پھر بتا دیا کہ بھی دیکھ لو کہ آپ میں اگر ایسا آپ نے اللہ تعالی نے اس وراست میں اللہ تعالی نے جو طریقے بتائیں اس پھر آپ نے عمل نہیں کیے تو پھر بھئی یہ کنفرم ہے کہ پھر تو جہنم کے لئے اللہ تعالی نے اتنی بتا دیا کہ جناب اتنا آپ کے لئے پھر ہونا ہے آپ کو تو اس لئے اس کو صحیح طرح سے تقسیم صحیح طرح سے تقسیم کرنا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی ہے یعنی اتنی زیادہ وارننگ کے ساتھ اللہ تعالی نے وہ بتا دیا آپ کو تو جناب یہ احکامات اللہ تعالی نے وہ بتا دیا اب اس سے زیادہ پھر کوئی غلط حرکت نہیں ہونی چاہیے تو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا بھی یہ اس طرح کی اس میں کوئی ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے تو یہ اصل حکم تھا اچھا اب اتنی وارننگ کرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالی نے آگے ایک پھر کوئسچن تھا تو اس میں پھر مزید یہ وضاحت ایک اور کر دی یہ وضاحت ہے یہ آخری آیت ہے سورة النساء کی اس میں فرمائے فرمائے یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فیلکلالہ انم رہو حلقا لیس له ولدون ولہو اخت فلہا نسف نسف ما ترک وہو یرسور ها ان لم یكن لها ولد فان کان تس کان تس نطینی فلهم السلسانی مم ترک وان کان اخوات رجال ونس ان وللزقری مثل حظ ان سیئین یبی یبی اللہ لکم ان یدل ولہو بکل شئین علیم کہ اگر میت کے اولاد نہ تو وہ آپ سے مختلف رشتہ داروں کے ساتھ دراست کا سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی مختلف رشتہ داروں کے بارے میں جواب دیتا ہے یہ جو لفظ کلالہ ہے کلالہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اولاد نہ اولاد اور پیرنٹ سناؤ کہ اصل مین تو رشتہ یہ ہے تو وہ اگر نہ ہو بندے اس کی حالت میں فرمایا کہ اگر پیرنٹ بھی نہیں فوت ہوئے ہیں اور آپ کی اولاد بھی نہیں ہے تو پھر کیا تو فرما کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے تو اس کے ایک بہن ہی ہو تو اس کے لئے ترقے کا حصہ وہی 50% ہے وہی تھا کہ اگر بیٹی ہوتی تو اس کو 50% تھا تو ایک بہن آپ کی تو اس کو 50% ہے اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث پھر آپ کا بھائی ہوگا اس کو ملے گا اور بہنیں اگر دو تو اس کے ترقے میں وہ دو تہای حصہ 66.67% ملے گا اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں گی تو مرد کا حصہ دو خواتین کے برابر ہو جائے گا یعنی مرد کا یعنی جو بھائی ہے اس کو زیادہ مل جائے گا اور بہنیں یعنی جس طرح بیٹے کو ملنا تھا وہ بھائی کو ایسے بھائی جتنے بھی ہوں گے ان کا اور بہنوں کا اس کا 50% ملے گا تو اللہ تعالی آپ کے لئے وضاحت کرتا تاک کہ آپ بھٹکتے نہ پھریں اور اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا تو یہ وہ سینیریو کی بتا دیا کہ یعنی اگر اولاد بھی نہیں تو پھر بھائی بہنوں میں دیوائی ہوگا تو آپ کہیں کہ جناب بھائی بہن بھی نہیں آپ بلکل اکی لیں تو پھر اس پیس میں کیا ہوگا اس کے لئے وہ ہی ہے اگر تو کوئی کزین کچھ مامو کچھ خالات فرما نہیں ان کے بھائی بہنوں کو بھی دیں اور اگر وہ وزیعت بھی نہیں کیا اگر آپ نے کیا جناب کسی ہسپیٹل کو یا کسی گورنمنٹ کو یا کسی لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے کسی کو کیا ہو ہے تو پھر ان ادھر جائے اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر حکومت وہ لے گی اور حکومت پھر اس لحاظ سے کرے گی اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکامات ہے اب آئیے وہ سوال ہے آل کا مسئلہ آل کا مسئلہ کیا یہ ایک فرمولے میں ایک مسئلہ آتا ہے فرض کیجئے کہ ایک صاف فوت ہوئے ہیں ان کا ون ملین ڈالر ان کی وصیت نہیں بلکہ ان کی اب یہ پورا ڈیوائیڈ کرنا میت کا ترقہ ون ملین ڈالر ان کے والد بھی زندہ یعنی جو صاف فوت ہوئے ان کے والد والدہ بھی زندہ ہیں دو بیٹیاں بیگم بھی ہیں اب دیکھئے کہ ابھی جو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا تھا تو یہ تنا فورمولا 16.67% والد کا 16.67% والدہ کا 66.67% بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ان کے زندہ ان کو ہیں اور 12.5% اتنا ہے اب آپ اس کو پرسنٹیج کریں تو اتنی اتنی اماؤنٹ آ رہی ہے دونوں کو ٹوٹل کریں تو مسئلہ یہ آیا کہ وہ 1 ملین پوائن 125 100 ڈالر اتنا بنا ٹوٹل جبکہ آپ کے ترقائے 1 ملین ڈالر یہ تو زیادہ ہو گیا تو یہ اب ایشو آیا یعنی ایشو یہ کہ جس طرح سے پرسنٹیج جو قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہیں تو وہ تو بھی اتنا زیادہ آ گیا اب کیسے ڈیوائیز کریں تو روایتیف وہ کہا جو پرانے کلچر کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جن آپ اس کے لئے یہ کریں کہ جتنا حصہ بن رہا ہے یعنی مثال کے طور پر والد کا حصہ بن رہا ہے 166 700 ڈالر تو اس کو آپ پھر ملٹیپلائی کریں 1 ملین سے ڈیوائیڈ کریں جو جو ٹوٹل آرہا تھا 11 25 100 ہے اس سے ڈیوائیڈ کریں تو اب یہ والد ساب کو ملیں گے 148 165 ایسی والدہ کب یہ بنے گا بیٹیوں کو بھی جو حصہ تھا ان کو پھر وہ ہی 1 ملین ڈیوائیڈ بائی 11 25 کر لیں اور یہ اتنا حصہ آئے گا اس طرح بیگم کو بھی جو ملا ان کو بھی ایسی ڈیوائیڈ کر لیں تو اب آپ دیکھیں کہ سب کو تھوڑا تھوڑا کم ہو کے آ جائے گا اور ٹوٹل 1 ملین سے ہی ہو جائے گا لیکن دور جدید کے جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ غلط ہے یہ طریقہ غلط ہے یعنی جو ریوائیت فقہ جیسے ریوائیڈ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں غلط ہے یہ کہتے ہیں کہ جناب 16.67% فل جو والے سب کو والدہ کو ملنا وہ اتنا ملے گا اب جو بچے گا اس میں جو باقی بچے گا وہ کتنا بیلنس آیا 666 1600 ڈالر یہ ملا بچا کہتے ہیں جناب اس کو 16.67% آپ ڈیوائیڈ کریں گے 66% جو 44% بیٹیوں کو ملے گا اور بیگم کو 12.5% ملے گا 83,000 325 ملے گا 325 100,000 یہ ملے گا اچھا یہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے اس کے بعد پھر بھی بیلنس بچ جائے گا 138 853 اور اس کے لئے ہے کہ ٹھیک ہے کہ جناب وہ جو صافات ہوئے ہیں انہوں نے اگر کوئی کہا کہ جو بھی بیلنس بچے گا اس کے لئے یہ وسیعت کر دینا ٹھیک ہے نہیں ہوا تو ٹھیک ہے چلو ان کی بچیوں کو بیٹیوں کو بیگم کو مل جائیں گے اس میں تو یہ ان کا کہنا تو یہ اختلاف ہوا یعنی روائیتی فقہ جس طرح وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں 1 ملین over 25 کر کے وہ کر رہے ہیں وہ روائیتی فقہ کہہ رہے ہیں اور جو موڈرن فقہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیجی ایسی ہوگا تو اب یہ کیوں آیا ایشو آئیے دلیل ہم دیکھتے ہیں روائیتی فقہ کہتے ہیں جنب آل کا مسئلہ ہے کہ کسی رشتوں میں حصے کا ٹوٹل ترکے سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے یہ آل کا مسئلہ تو اس کا حال یہ ہے کہ سب میں ٹوٹل کو تقسیم کریں اور پھر قرآن مجید کے مطابق ہر رشتے کے فرمولے پر اسے دے دیں اور اس کے لئے پھر وہ روایت بیان کرتے ہیں تو دور جدید کے فقہ پھر کہتے ہیں جناب آل کا مسئلہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بھی ہوا کہ مستشرکین کے جو کچھ سکولرز جو وراثت کے سپیشلسٹ تھے انہوں نے قرآن مجید پر بھی تنقید کی ہے کہ جناب یہ تو ہو نہیں سکتا یہ کیا اللہ کو معاذ اللہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کو ماتمیٹکس نہیں آتی یہ کیسے ہو سکتا تو انہوں نے یہ تنقید بھی کی ہے تو اب یہ وہی وہ کہتے ہیں کہ جناب فرض کیجئے کہ میت کی والدین اولاد بیگم ہیں تو پہلے والد والدہ کو دیں پھر رقم میں سے بیگم کو دیں اور پھر یعنی جو بیلنس میں سے بنے گا اور پھر جو بچے گا تو یہ بچوں کا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہی ہیں تو ترقیہ کا بیلنس باقی رہ جائے گا اگر میت نے کوئی وسیعت کر دی تو اسے دیں گے یہ بات ہے اور پھر اس کے لئے وہ روایت جو عمر رضی اللہ کے بارے میں مقدمہ ہے تو اس کے لئے پھر وہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہر مخلوقات کو جانتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میتمیٹکس نہیں آئی اور پھر وہ قرآن مجید میں جو عدب کے عربی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ غلطی کہاں سے آئی ہے تو یہ غلطی ہو نہیں سکتی وہ کہتے ہیں یعنی یہ غلطی کیسے آئی ہے کہ یہ عمر تعالیٰ سے ایسا یہ جو روایت آئی ہے مستدر حاکم میں تو یہ حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جو قرآن میں یہ دیکھ ہے کہ عدب کی عربی زبان میں ارشاد ہوا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ جو اسی آیت کو آپ سکسٹین کے دو تہائی ان کو دیں بیٹیوں کا اور پھر اولاد ہیں بلکہ یہ فرمایا گیا یہ شروع نہیں دیکھئے تو فرمایا گیا کہ آپ کے ماں باپ اقربہ ان کو دیں آپ پہلے اور پھر آپ اس کے لئے پھر وہ مثال بیان کرتے کہ آپ دیکھئے کہ جیسے آپ کو کہا جائے کہ یہ جناب آپ کے لئے مٹھائی آپ کے بچوں کے لئے لیکن اس میں آپ ایک پاؤ اپنے پیرنٹس کو ضرور دیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پہلے پاؤ اپنے پیرنٹس کو پہلے دیں اور جو بچا وہ سارا بچوں کا ہوگا یہ مراد ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عربی زبان کے لحاظ سے آپ خود اس کو دیکھیں کہ جناب اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے لئے کانفرم جن کا پرسنتیج پہلے کر دی ہوئی ہے وہ پیرنٹس کو پہلے ملے گی اس کے بعد باقی پھر جناب آپ کے اولاد کا حصہ ملے گا تو اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اول کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے نہیں ہوگا پھر یہ تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب عمر کا جو بارے میں جو مقدمہ کی روایت ہے تو وہ روایت غلط ہے اس ایک ایک مخلوب اس کی پوری کیلکولیشن ایک ایک وہ بلکل چھوٹے چھوٹے کیرے کو بھی اللہ تعالی جانتا تو یہ کیسے ہو سکتا اللہ تعالی متمیٹکس نہیں آتا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح تو یہ اصل زبان میں کہ یہ غلطی ہوئی ہے پرانے فقہہ کو تو فقہہ نے اس کو پھر یہ جو اس طرح سے وہ فرمولا انہوں نے کر کے یہ کیا یہ غلط ہے بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیرنٹس کو دیں پھر ویگم کو دیں پھر اس کے بعد اولاد کو ملے گا حصہ یہ بات ہے آل کا مسئلہ یہ اب آئیے اگلے قویسچن پہ اب کس کا نکتہ نظر درست ہے فیصلہ خود کیجئے گا اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے وارث کے لئے وسیعت کر سکتے یعنی وسیعت کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ بھی آپ کسی کو بھی کر سکتے تو روایتی فقہ کہتے جناب جو خاص وارث اس کا فرمولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تیہ کر دیا وارث کے علاوہ کسی اور کے لئے آپ کر سکتے ہیں مثلا آپ اپنے مامو کو خالہ کو یا آپ اپنے کسی چچا کو یا کسی آپ ایسے ادارے کو کسی مدرسے کو کسی سکول کو کسی ہسپیٹل کو وہ تو آپ اجازت نہیں اس کے لئے وہ پھر وہ دلیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی بیسس پہ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے جس کے پاس وسیعت کے قابل کی ہوئی چیز درست نہیں کہ دو رات بھی وسیعت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کے بغیر گزار دے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی وسیعت جو آپ نے کرنی ہے کسی کو تو بھی یہ آپ کسی رات کبھی آپ انتظار نہ کریں فورا آپ وسیعت کے لئے تیہ کر لیں جس کو دینا ہے اور پھر حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرامتے اس میں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا آپ کسی وارث کے لئے وسیعت کرنا جائز نہیں یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور یہ چونکہ حجت الودا میں آپ نے ارشاد فرما دیا تو یہ کنفرم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جس کو یہ کس کو بتایا اللہ تعالیٰ نے وہی اولاد بیگام والدین بھائی بہن ان سب کے لئے بتا دیا ان کو وضیعت نہیں دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بتا دیا باقی کسی اور کو دینا تو دے دیں اس کے علاوہ کسی کو اچھا اب وہ دور جدید فقہ پھر اس میں کہتے ہیں کہ جناب ان حدیث کے مطابق عمومی طور پر یہ حکم ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اولاد بیگام والدین بھائی بین اس کے لئے وسیعت درست نہیں لیکن ایک exception کے طور پر ایک scenario بن سکتا مثلا ایسا scenario بن سکتا آپ کی سب بیٹیاں شادی شدہ ہیں سکون سے لیکن ایک بیٹی ہے وہ بیو ہے یا اسی طرح آپ کے بچے آپ کے بیٹیاں بیٹے وہ سارے تو سیٹل ہیں سب بناوا ہے سب کی جاب ہیں چل رہی ہیں لیکن ایک بیگم رہ گئی ہیں اور وہ بالکل اکیلی رہ رہی تو اس کے لئے وزیعت کر سکتے ہیں یا ایک بیٹا اپنی کیریئر کو چھوڑ کر صرف والدین کی خدمت ہی کرتا رہا رہا ایک بیٹا اور باقی اولاد دیگر ملکوں میں وہ تو بالکل سیٹل ہیں وہ معاملہ چل رہا صرف ایک بیٹا رہ گیا یا ایک بیٹی رہ گئی ہے تو وہ صرف آپ کی خدمت کرتی تیری ساری عمر آپ فوت ہو رہے تو ان کے لئے وصیعت آپ کر سکتے یا یہ ایک سینریو ایسا بھی بن سکتا آپ کے کہ وہ بیوہ ہو کے آگئی یا وہ اکیلی ہے تو اس کے لئے وسیعت کر سکتے ہیں پھر وہ سورة النسائی کی اس بیسس پہ وہ ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں جس میں حکم ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مہباپ آپ کے اولاد میں سے کون با لحاظ فائدے آپ سے قریب تر ہے یہ اسی بنا پہ اللہ نے تیہ کر دی ہیں اس لئے اللہ علم حکمت والا ہے لیکن ایک ایک ایس اولاد میں وہ ہے لیکن ایک ایسا بیٹا یا ایک بیٹی جو پرابلم میں ہے تو اس کے لئے پھر ٹھیک ہے آپ کر سکتے جو رسول اللہ نے جو فرمایا گیا کہ وارث جو ہے اس کو اب وسیعت نہیں کر سکتے تو یہ نورمل کیسز میں بلکل وہ یکم ہے لیکن ایکسپشن کے طور پہ یہ جناب جائد ہے کہ جیسے وہی سارے بچے جو ہیں سب سیٹل ہیں تو اگر ایک بیٹے کو کوئی پرابلم ہے یا ایک بیٹی کو پرابلم ہے کوئی بیماری ہے یا بیوہ ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے پھر وسیعت کر سکتے لیکن جو مجوریٹی وہ کہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ نہیں کر سکتے اب جسی ہیں آپ خود کر لیں کہ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے تو وہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ فائدے کے کیس میں وہ ہوتا ہے جیسے سارے پیرنٹس آپ پیرنٹس کی خدمت کے لیے ایک بیٹا رہ گیا وہ ہی آپ کی خدمت کر رہا باقی سب دوسرے ملکوں میں چلے گئے تو اس ایک بیٹے کے لیے وصیعت کر سکتے جو آپ کی ہر وقت خدمت کر رہا یا نہیں یہ اثر اس طرح کے سینریو ہے تو اب بہرحل دیکھنے کے ایکسپشن کی کوئی اجازت ہے کہ نہیں فیصلہ آپ نے کرنا اب آئیے اگلا کوئسشن ہے آق روایتی فقہ کہتے ہیں کہ جناب آق کرنا ہی حرام کام یہ غلط ہے جو اللہ نے ہر ایک وراثت کا حکم دے دیا بس صرف وہ اس میں ہر ایک میں ویسے ہی کرنا لیکن اکثر فقہ یہ کہتے ہیں کہ کفر یا قتل وغیرہ یا آق کرنا جائز ہے اور اس کے علاوہ اور جائز نہیں اب یہ حدیث پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی کی کہ نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے نہ کافر مسلمان کا اور پھر عبداللہ بن عمر بن آس رضی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا قاتل کسی بھی چیز کا وارث نہیں بنے گا یعنی یہ مثال کے طور پر ایسا کیس ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا یا اپنی ماں کو قتل کر دیا ایسا بھی کیس ہوئے ہوں گے تو بھی جس نے قتل کیا ہے اس کو پھر اس میں کوئی حصہ نہیں ملنا یعنی اس پھر وہ خود جو قاتل ہے اس پر اپنی سزا ہو جائے اور حدیث میں وہ کفر کا ہے تو یہ وہی کیس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیس تھا کہ جناب جو باپ فوت ہوا تو وہ ایمان نہیں لائے اور وہ کفر ہی میرا بھی تھی کہ اس میں تو کوئی آپ کو بیراثت نہیں مل لیں اور وہ یہ عرب کا قانون تھا اسی طرح اولاد میں سے کوئی اگر ایسا بن گیا اور وہ دین چھوڑ کے چلا گیا تو ٹھیک اس کو نہیں ملے گا تو وہ آق ہو گیا دور جدید کے جو سکولر وہ اس میں کہتے ہیں کہ براست کی وجہ قرآن مجید میں وہی فائدہ ہے جو اب سورة نساء کی جو ایلیون آیت ہے کہ جناب کہ یہی ریزن ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مہباب اولاد میں سے کون بلحاظ فائدے آپ سے قریب تر ہے یہ اس سے بنا پہ اللہ نے تیہ کر دی ہیں اس لئے اللہ علم حکمت والا ہے کہ جناب یہ صرف فائدے کی بیسس پہ اللہ نے فرمولا بتا دیا اب رسول اللہ نے اس کیس میں وہی کیا کہ جناب ایک بیٹے نے اگر باپ کو قتل کیا تو اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا تو وہی وہ دور جدید کے سکولرز وہ یہ کہتے ہیں جناب کسی اور کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے والد کو قتل کیا اگر قتل نہیں کیا تو لیکن ساری عمر باپ کو ضلیل ہی کرتا رہا تو اس کو بھی آک ہو سکتا کر سکتے اولاد اپنے والدہ ان کی خدمت کرتے رہے اور محبت کرتے رہے تو پھر روایتی کلچر کی بنیاد پر آک یہ جائز نہیں پھر آک نہیں کر سکتے آک کی یہی سینیریو ہے کہ جناب آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بیٹا یا ایک بیٹی آپ کو ساری عمر ہی ضلیل کرتے رہے مسئیبت ہی کرتے رہے لیکن ہمارے ہاں روایتی طور پر یہ بھی کرتے رہے جیسے بیٹے نے خودشادی کر لی یا ہاں اگر ساری عمر اس طرح کا سینیریو ہے کہ جیسے بیٹے نے یا بیٹی نے اپنے ابا کو قتل کر دی ہے یا اگر قتل نہیں کیا لیکن ساری عمر ہی ضلیل کرتا رہا تو پھر ٹھیک ہے اس طرح کی ہے اور اگر لیکن ایسا سینیریو ہے تو پھر پھر عدالت ہی کرے گی اور یہ ابا جی نے دیکھا کہ جناب ہر وقت ضلیل کرتا رہا انہوں نے پھر قانونی طور پاس یہ کر لیا دستویزات پہ کہ جناب یہ ہمیشہ مجھے ضلیل اور یہی کرتا رہا تو اس کو میں آق کر رہا تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد وراثت کے ٹوپک میں یہ یتیم پوتے کی وراثت کا ایک اشو ہے یعنی یہ کیا سینریو ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے تین بیٹے ایک بیٹا آپ کا فوت ہو گیا دو زندہ اچھا جو فوت ہو ہے نا آپ کا بیٹا اس کا ہے ایک بیٹا ہے یعنی آپ کا پوت ہے وہ زندہ ہے تو کیا پھر جو آپ کا فوت شدہ بیٹا ہے کیا اس کو اس کا پوتے کو ملے گا حصہ یہ سوال ہے تقصے روایتی فقہ وہ کہتے ہیں نہیں جی یتیم پوتے کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ قرآن مجید میں بیٹوں بیٹیوں کا حکم ہے بس ان کو ملے گا بعض روایتی فقہ کہتے ہیں نہیں جناب ترکیم میں سے کچھ رقم بچے گی تو اس میں سے جو بھی بیلنس اگر ہوا تو وہ پھر یتیم پوتے کو ملے گا اس کے لئے پھر وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں عبداللہ بن ان کا حق دینے کے بعد جو باقی بچے تو وہ قریب ترین مرد وارث کے لئے ہی ہے یعنی قریب ترین مرد وارث وہ ہی ہوتے ہیں کہ اببہ یا بیٹے ان کو یہ ہوگا تو وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جناب جو یتیم پوتا اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن دور جدید کے اور قدیم بعض فقہ کہتے ہیں کہ جناب فقہ کا یہ اجتہاد ہے جس میں ان سے غلط فہمی ہوئی ہے قرآن مجید میں اولاد کا ذکر ہے تو اس میں پوتا جو ہے وہ بھی اولاد ہے اس لئے وہی حصہ ملے گا کہ جو اس کے والد کو ملنا تھا لیکن اس کے والد فوت ہو ہے تو بھی اس میں دادا سے جو حصہ ملنا وہ آپ کو ملے گا اور دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم پوتے کے لئے وسیعت بھی کرنے تاکہ احتیاط رہے نا معاملہ تاکہ آئندہ کوئی پرابلم نہ ہو کہ پوتے کو ملے اس کا حصہ اس کے لئے وہ کہتے ہیں سورة نساء کی جو آیات ہیں اس میں خود فیصلہ کر لیجئے جو ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا شروع میں جو آپ کے ترجمہ وہ ارز کرتا ہوں آپ کے لئے ماں باپ اور قریب رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں ان میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور آپ کے ماں باپ اور اقربہ جو کچھ چھوڑیں اس میں سے خواتین کا بھی حصہ ہے خواہ ترکہ کام ہو زیادہ ایک ہی متین حصہ کے طور پہ اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بیٹا فوت ہوا ہے لیکن اس میں سے پوتا زندہ تو پھر جو آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ دینا تھا تو اس کی وسیعت اب کر دیں اپنے پوتے کے لئے پھر مزید ارشاد ہوا کہ یتیم تقسیم کے موقع پر اگر قریب بھی رشتہ دار کو یتیم مسکیم بھی آ جائیں اس میں سے بھی کچھ حصہ لازمی دیں ان سے بھولائی کی بات ہی کیجئے اچھے طریقے سے ایٹیٹیوڈ رکھئے گا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو اگر اپنے پیچھے ناتوہ بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں بہت کچھ اندیش ہوتے تو چنانچہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیں اور ہر معاملے میں سیوی بات کریں سنیے اور وارننگ کر لیجئے یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال نہق کھاتے تو اپنے پیٹ پر آگ بھرتے اور وان قریب جہنم کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے اس لیے یہ سوچ لیجئے کہ جناب وہ دادا جی کو چاہیے کہ اپنا فوت ہونے سے پہلے وسیعت کر لیں اپنے یتیم پوتے کے لیے یا پوتے پوتیاں جیتنے بھی ان سب کے لیے کریں اور اسی طرح پھر اب وہ دادا جی فوت ہوئے تو اب ان میں سے پھر اس یتیم بچے کے جو چاچا پھوپیاں جو ہیں ان کو تو ملنا ہی ملنا لیکن ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اپنے اس یتیم بھتیجے یا بھتیجی کو اس کو لازمی دیں ان کو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اسی بیسس پہ ٹھیک ہے کہ وہ ان کے والد صاحب تو فوت ہوئے تھے لیکن اب ان کے والد صاحب کو جو ملنا تھا وہ ان کے پھر اپنے بچوں کو مل جانا چاہیے تو جناب بہرحال یہ اختلاف ہے لیکن فیصلہ اپنے کرنا کہ انہوں نے اس بیسس پہ کیسے فرمایا تو جناب جو سوالات ہیں میرا تکلیف ایمیل کر لیں اب یہاں پہ ہمارا اکنومکس کے questions جتنے مجھے سمجھ میں آئے تھے کہ جو مشہور جو common questions ہیں وہ ارز کر دی ہیں اب ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے لیکچر چلیں گے political سائنسز میں جس میں یہ ہماری discussion ہوگی کہ جناب جمہوریت میں کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے اور کیا معاملات ہیں اور اس میں پھر سیاسی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی حکمات کیا ہیں وہ اس کا کچھ حصہ تو پڑھ چکے ہیں پہلے اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس میں انشاءاللہ بہت سے questions ہیں تو ہم اگلے lecture میں cover کریں جزا اللہ خیر وحتن الجزا